موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کی جو بنیادی عقائد تھے، فنڈیمنٹل ٹیچنگز اور ڈاکٹرن تھیں اس میں کوئی فرق نہیں تھا، شوشے کا بھی تھا اور یہ میں پروف کروں گا بائبل سے سب سے پہلے سمجھ لیں کہ عقیدہ اور شریعت میں کیا فرق ہے عقیدہ ہوتا ہے کہ آپ کا بلیف، آپ کا ڈاکٹرین وہ کیا ہے اور شریعت جو ہوتی ہے، اس میں لاؤز ہوتے ہیں سوشل لاؤز، پولیٹیکل لاؤز، ایکنومیکل لاؤز اس کے اندر ویریشن ہوتی رہتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ because every law has a tendency to change the character of the people over the period of time وقت کے ساتھ ساتھ ہر law کے tendency ہوتی ہے، نیچر ہوتی ہے کہ وہ بدلنا پڑتا ہے لوگوں کی عقل یا society کے عطبار سے لیکن بنیادی چیز ایک رہتی ہے، مثال کے طور پر اللہ شروع سے ایک ہے تو وہ ایک ہے یہ نہیں کہ ہزار سال بعد خدا نے کہا نہیں میں تو تصریح میں سے ایک حصہ تھا fundamental laws of Allah are always constant but other laws, social laws, political laws, economical laws are variable so God is not variable, God is constant یہ ہے خدا کی definition لیکن بائبل کے اندر گو خدا جو ہے وہ سلسل variable ہے اور قوانین جو ہیں وہ بھی variable ہیں جس سے یہ پہ چلتا ہے کہ somebody is lying ایک کوئی نہ کوئی تو جھوٹ بول رہا ہے either the pen or the misinformation اور یہ کرشن حضرات ہمیں آکے بتائیں پھر کہ جی اصل آنسر ہے کیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے میں Old Testament پڑھ رہا ہوں Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 8 انہوں نے کہا کہ او موزیس ہماری پہلی وحی کیا ہے فرس کمان میں انہوں نے کہا عبرانی میں شما کے تیہر witness اسماعیل یہ وہی ورڈ ہے اسماعیل کہ ہیر او اسرائیل اور سنا اسرائیل کہ تمہارا خدا ہمارا خدا سب کا خدا وہ کیا ہے اخد ایک کون کہا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کس کو یہودیوں کو کہا چودہ سو سال پہلے میسو المسیح کی پیدائی سے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں Deuteronomy Old Testament chapter 6 verse 4 to 8 چودہ صدیہ گزر گئیں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پیدا ہوئے یروشلم میں آئے وہاں یہودیوں نے گھیرے میں ڈالا اور وہی سوال پوچھا کہ او یسو المسیح ہمیں بتاؤ کہ ہماری پہلی وحی کیا ہے پہلی commandment کیا ہے یہ تھا وہ time جب عیسیٰ ابن مریم یا یسو المسیح کو کہنا چاہئے تھا کہ تمہارا خدا تسلیس کا اسی جو بولتے نا in the name of the father and the holy son and the holy ghost یہ time تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آکے بتاتے کہ دیکھو بھئی تمہاری پہلی وحی یہی ہے باپ بیٹا روح القدس نقل کفر کفر نہ باشر تو یہ وہ time تھا جب وہ آکے کہتے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کہا اسی وجہ سے first epistle of john chapter 5 verse 7 یہ نکال دی گئی جہاں پہ verse تھی that there shall be three their record in the heaven father the son and the holy ghost and all these three are one یہ نکال دی گئی as a fabrication in revised standard of version of the bible میں first epistle of john chapter 5 verse 7 نکال دی گئی اور جو دوسرا trinitarian formula ملتا ہے baptism کا Matthew chapter 28 verse 19 میں جوزف ریٹ زندہ نے اپنے کتاب میں لکھ دیا ہے کہ یہ verse the later edition ہے from the city of Rome اس یہودی کو کہ اس نے کہا کہ master ہمیں بتا ہماری پہلی وحیعہ پہلے commandment کہ انہوں نے فرمایا exactly same جو موسیٰ علیہ السلام نے چودہ صدیاں پہلے فرمایا شماع اسرائیل ادنا علاہین ادنا اخر hear o اسرائیل our lord your god our god is one کہ سنو شہادت کر لو بھئی کتنی clear اور ننگی بات ہے یہ transparent ایک بہتر word ہے کہ حصہ لے سلاف فرما رہے ہیں کہ تمہارا میرا our god سب کا god ایک ہے بھئی وہ خود god ہے تو کس god کی وہ بات کرتے ہیں پھر یہ ٹائم تھا جب وہ exactly کہتے کہ نہیں بھئی میں میرا باپ اور رول قدس انتین خدا ہیں یہ تھا ٹائم یہ پہلی commandment is the most important عقیدہ اصل میں یہ عقیدہ پوچھ رہے ہیں یہ جو first commandment مطلب ہماری most important چیز commandment کیا ہے اللہ کی طرف سے اور وہ یہی تھا جو موسی علیہ سلام تو کیا موسی علیہ سلام تصریص کے قائل تھے اگر وہ تصریص کے قائل نہیں تھے یا ان کے پاس یہ concept نہیں تھا باب بیٹا رول قدس کا تو پھر عیسی علیہ سلام نے وہی ورز کیوں کوٹ کی جو موسی علیہ سلام کو دی گئی بتائیں میں آکے کیونکہ عیسی علیہ سلام کا بھی رب وہی ہے جو اللہ ہے انہوں نے خود فرمایا جان میں کہ عیسی علیہ سلام کہہ رہے گ ایک خدا دوسرے خدا کو کیسے کہہ سکتا وہ میرا رب ہے یہ بات سمجھ میں نہیں یہ عقل سے باہر ہے اس کی جو بھی تعویل کر لیں یہ بات آپ کی accept نہیں ہوگی کیونکہ یہ بہت weak argument ہو جائے گا 600 سال گزر کے 700 سال گزر کے مدینہ میں محمد عربی صلی اللہ سلام خاتم النبی سیل آئے مدینہ کے اندر تین دن اور تین رات نجران کے اندر ڈیلیگیشن آئے یہود اور نسارہ کا جو یہودیوں نے کوئی سوال پھینکے سائٹ کرشن آئے انہوں نے کہا محمد صلی اللہ بتائیں آپ کی پہلی کمانڈمنٹ کیا یہودی بھی ساتھی تھے یہ وہی سوال تھا جو پہلے موسی علیہ السلام سے پوچھا یہودیوں نے پھر عیسی علیہ السلام سے پوچھا وہی سوال محمد عربی سوال سوال تو یہ ہے شان نزول سورة الاخلاص کا جو اکثر مسلمان کو نہیں پتا یہ وہ ڈیلیگیشن ہوا تو پھر ان سے پوچھا محمد بتائیں آپ کا کونسپٹ آف گاڈ کیا ہے صلی اللہ علیہ السلام حموش ہوگے جبریل علیہ السلام آئے کہا کل سیو محمد ہوں اللہ احاد جو اللہ یہ آئی ورسز قرآن کی the most powerful verses in the حولی قرآن جس نے سارے کونسپٹ ختم کر دی ساری امبگویٹیز ختم کر دی اور آکے یہ کمانڈمنٹ دیں آپ پتائیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا اخد عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اخد محمد عربی صلی اللہ فرمایا آہد اخد اخد آہد یہ تینوں ایک ہی ورڈ ہیں ایک ہی میننگ ہے اور قرآن کا میننگ اس سے بھی بار ایکسیلنس ہے کیونکہ قرآن نے آہد ورڈ یوز کے اس کا مطلب تنہا اکیلا ایک اور تنہا اسی طرح عبرانی میں بھی ہے یاخد اور اخد یاخد مطلب only اخد مطلب one اکیلا تنہا یہ کہاں سے ٹرینیٹی آئی ہمیں آکے بتائیں تب ہی تو میں کہتا ہوں یہ ٹرینیٹی کے موضوع پہ کبھی بات نہیں کریں گے یہ کبھی بھی ایسا خدا ہے کبھی بات نہیں اور کبھی ان کی ڈیبیٹس دیکھیں اگر کر بھی لیں اتنی فنی آرگیومنٹس اتنی فنی اور اتنی جہلانہ آرگیومنٹس کہ ان کی شکل سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں ان کے پاس کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے ان کو یا پیسے کی پڑی ہے ان کی انسان کا چہرہ آئینہ ہوتا ہے جب وہ جھوٹ بولتا اس کا چہرہ پہ چلتا ہے اتنے ویک اور لیوڈ آرگیومنٹس کو پروموٹ کر کے کہتے ہیں یسیو المسیح خدا ہے وہ کہہ رہے ہیں خدا میرے خدا میرے خدا تو نے مجھے کیوں ظلیل کر دیا یسیو المسیح خدا ہے یسیو المسیح کہہ رہے ہیں کسی کو بھی دنیا میں رب مت کہو تمہارا رب صرف ایک ہے جو آسمان میں اباب اباب رب کو کہتے تھے اببا نہ کہو باتی چوٹ چپٹر 23 ورس 9 میں یہ کہتے ہیں یسیو المسیح خدا ہے حضر عیسی فرمارے کہ میں کچھ نہیں کرتا سوائے اس کے رب کی طاقت سے میتھی چپٹر 5 ورس 30 یسیو یسیو المسیح خدا ہے بھئی یہی تو اصل میں پوائنٹ ہے کہ جب انسان برین واش ہو جھوٹ کی بنیاد پہ تو ایک جھوٹ دو جھوٹ تین جھوٹ یسیو المسیح خدا نہیں ہے اس کو کوئی کرشن مایکل لال ثابت نہیں کر سکتا آپ صرف چرچ پہ پریچنگ کر سکتے ہیں آؤ سامنے لاؤ ڈیبیٹ کرتے ہیں لائف پینل میں ایک اچھے طریقے سے اور ڈیبیٹ کریں گے بنیادی ٹاپکس کی اوپر دھائیں شای نہیں پھر دیکھ لیں گے کس کو کتنا پتا چلتا کیا ہے بائبل کے اندر اور اسلام آج کا نہیں آیا ماف کر چودہ صدیوں سے آپ لوگوں کو شکست دی رہا الحمد اللہ جو کہ یہ حق ہے اور حق ہمیشہ جیتے گا سیکھ ی وقال المسیح یاد کرو مسائیہ نے کہا تھا یا بنی اسرائیل لعبد اللہ او اسرائیل کے بچوں اللہ کی عبادت کرو ربی ورب کم جو میرا رب ہے تمہارا رب ہے کیا کہا تھا کہ نہیں کہا بائبل میں انہیں کہا نہیں ورشی ون دھائی لارڈ وچ آٹ ان دی ہیون مائی گوڈ یور گوڈ رب رب کم انہو میں یشرک باللہ اللہ نے فرمایا پھر کسی نے کسی کو بھی شریک کیا اللہ کے ساتھ کسی شکر اس کو بھی لانکے اللہ نے اس کے لئے جنت حرام کر دی جہنم کی آگ اس کا ٹھکانہ ہے وما لی ظالمین امی انسار اور کوئی انسار ماف نہیں ہوگی شرک کی حالت میں کوئی مر گیا وہ ماف نہیں کیا جائے گا آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین